موسیقی جا رہی ہے اور ڈیم کی بات آج کی نہیں ہے سیونٹیز سے کبھی کالا باگ ڈیم تو کبھی کیا ڈیم تو کبھی کیا کیا یہ مستقل حل ہے اس پہ بات کریں گے اور عوام کو کتنا ریلیف دیا جا رہا ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کی جانت سے ان تماموں پر بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آپ مجھے پولیٹیشن ہیں کہ یہ دوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے ہیں اور ماہر کانون بھی ہیں سند ایکشن کمیٹی کے بھی لیڈر ہیں اور قومی عوامی تحریک کے سرپرہ ہیں آیاز حتیف پلیجو صاحب پلیجو صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں کیا آپ سن سکتے ہیں آیاز حتیف پلیجو صاحب ممکن ہے آیاز حتیف پلیجو صاحب سے مرا رابطہ منقطع ہو گیا ہو اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان رہنما نایم آوان صاحب آوان صاحب بہت ہم نے دیکھا کہ فنڈ جمع ہوئے ڈیم کے لیے لیکن سہلا پلیجو بسم اللہ الرحمن بات یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو حالات اس وقت بنے میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں نگانی آفات ہوتی ہیں اور کچھ کہیں عالمی وبائیں ہوتی ہیں اور بات یہ ہے کہ نگانی آفات کے آگے ہم آپ سب بے بس ہو جاتے ہیں بات یہ ہے کہ جو میکمہ موسمیات تھا انہوں نے جو اس منسون کے اندر پیشن کو ہی کی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ اس دفعہ منسون بارہ پرسنٹ جو ہے وہ زیادہ بارشی ہوگی لیکن آپ یہ ریکارڈ بڑے کہ سکسٹی فور پرسنٹ بارشیں زیادہ ہونا یہ اس بات کی نشانگی ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی امتیان ہے تو اس امتیان کے اس گھڑی کے اندر ہمیں باعثیت قوم جو ہے وہ سب تمام صوبوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے سوری فور انٹرپ نہیں موانا صاحب ہمیں سینئر پولیٹیشن میں جوائن کیا ہے اے عزتی فلیجو صاحب نے سندھ ایکشن کمیٹی کے بھی لیڈر ہیں آپ قومی عوامی تحریکے بھی سر برا ہیں بہت شکریہ آپ فلیجو صاحب خوش حمدید کہیں گے شو میں سر چونکہ آپ سندھ کی ایک منظم آواز ہیں اور مختلف مقامات پر آپ گراؤنڈ پر ہوتے ہیں اینی ٹائم ایکٹیو ہوتے ہیں یہ ڈیم کی بات بہت عرصے سے پاکستان کی عوام سن رہی ہے لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے تو پھر یہ بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے عوام کو کیا سجیس کریں گے پاکستان کی گورننس خراب ہے حکمران خراب ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی بیراکریسی خراب ہے انیس سو سینتالیس سے لے کر آپ کے جتنے حکمران آئے ہیں پہلا ایک آپ سال چھوڑ کر ان سب کی پریارٹیز عوام نہیں ہے اقتدار ہے آپ نے بنگل دیشیوں کو کہا کہ پانچ فٹ کے ہیں کالے کلوٹے ہیں اور آپ جو ہے نائل ہیں اور ان کو کہا گیا کہ آپ ہم سے لڑیں گے تو آپ بھوکے مریں گے وہ آج آپ سے آگے نکل چکے ہیں اور وہ آپ کو انداد دے رہے ہیں جن کو کہا گیا کالے کلوٹے پانچ فٹے بھاگیا ہو نہیں سنیں گے تمہاری اور تمہاری زبان نیچ ہے تم لوگ کم ہو کم اکل ہو ان سب وہ آپ کو انداد دے رہے ہیں اور آپ کشتہ پکڑ کے ہاتھ بڑھا کر ان سے بھیک لے رہے ہیں اس لیے اس ریجن پوری میں ہماری حالت آپ نے دیکھی ہے آپ کسی ایک کے مقابلے میں ہیں جو افغان لوگ ہیں وہ بھی امریکہ سے روس سے لڑنے کے باوجود وہ اپنی عزت نفس کو برکرار رکھے ہوئے ہیں ایران دیکھیں عالمی طاقت اسے تقراؤ میں ہے مگر اس کے باوجود ایران میں جا کے آپ باقی معیشت دیکھیں کھانا دیکھیں غریبوں کی حالت دیکھیں راشن رستے پر چھوڑ دیتے ہیں کسی کو ضرور نہیں ہوتی کوئی نہیں اٹھاتا یا آپ کو مسجد کے باہر چپل کا بھی کرنا ہے احتیاط کے کوئی چورا کے نہ لے جائے اور آپ کو ایک پانی کی کوئی مٹکہ رکھنا ہے جو اس کے ساتھ آپ کو گلاس کو زنجیر میں بھان کے رکھنا ہے یہ اپنے حشر اپنے ساتھ ہم نے خود کیا ہے ہمارے حکومنام جتنے آئے آدھا عرصہ تو ہمارے پاس جنرل صاحب ہم بیٹے ہوئے سے مارکہ نہ لگا دی ایوب یا یا زیا مشرف اور باقی جو وقت اس میں جو سیاست دانہ ہے انہوں نے عوام کی خدمت کے بجائے انہوں نے اپنے کانسٹوچونسیز کی خدمت کے بجائے پیسے بٹورنے کو آرٹ بنایا اور لوگوں کو زبردستی آپ نے کہا پہلے سے بنے ہوئے مسلمانوں کو زبردستی کہا کہ آپ کو زبردستی مسلمان بنانا ہے دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا ہے کہ امریکن کرسچن پکڑ کے اپنے کرسچن کو کہے تمہیں زبردستی کرسچن بنانا ہے بنگالی کہیں مسلمان بھائیوں زبردستی مسلمان بنانا ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں پھر زبردستی دنے لے کے کہو کہ آپ سب کو مزید مسلمان بنائیں گے الحمدللہ ہم سب پاکستانی ہیں تو آپ کو مزید پاکستانی بنائیں گے آپ سب کو امتیان دینا ہوگا کہ آپ پاکستان سے سچے ہیں یا نہیں ہر صندی بلوچ پشتون ہر اردو سپیکنگ ہر کس رائکی ہر کس کے درگاہیں مدلہ رہا ہے کہ تم ثابت کرو کہ تم الحمدللہ پاکستانی ہو اور الحمدللہ مسلمان ہو مجھے اس کے کہ معیشت پر توجہ دیتے جتنے آپ کے پاس دربار ہیں جتنے آپ کے پاس درگائیں ہیں اور ان درباروں اور درگاؤں کے ہوتے ہوئے آپ بھیک کن سے مانتے ہیں جن ملکوں میں درباریں اور درگائیں نہیں ہیں وہاں درباریں اور درگائیں نہیں ہیں وہاں کیا ہیں یونیورسٹیز اور کالیجز وہاں کیا ہیں آپ سائنس سائنٹیفک رسائت انسٹیوٹ ان کے ہاتھوں آپ دربار اور درگاہ والے لوگ آپ بھیک کشتہ پکڑ کے کڑے ہیں کہ ہمیں کفار جس کو ہم کہتے ہیں کافر ہیں نائل ہیں نالائک ہیں ان کے ہاتھ کے گڑ گڑا رہے ہیں یعنی آپ کی توجہ نہ سائنس پہ نہ علم پہ نہ ہیلتھ پہ نہ گورننس پہ پانی کا آپ نے ڈیم شہن کیا ہے یہ خضل بات ہے پانی کوئی ڈیم شہن کی بات ہے کہ دادو سے پانی آ رہا ہے یہ کوئی کو آ رہا ہے اوپر سے منگلہ اور تربلہ اور کالاباگ کی سن سے آ رہا ہے یہ آ رہا ہے پہلوستان کی پاڑیوں سے یہ بارش کا پانی ہے یہ بارش کا مجھے سمجھا ہے کوئی اکلم مند سمجھا ہے جیکب آباد اور پانے بولوستان کہ پہاڑوں کا پانی اوپر جا کے الٹا چل کے اوپر جا کے کالا باگ کے مقام پر ڈیم میں کیسے جمع ہو تھا پلیجو صاحب اس پہ بھی رہنمائی کر دے نا پاکستان کی عوام کی تو ڈیم فنڈ بھی یہاں پہ عوام سے لیے گئے اور بڑے بڑے وعدے کیے گئے کہ ڈیم بہتر حل ہے ڈیم فنڈ جس نے لیا وہ چور تھا ڈیم فنڈ لینے والا ایک دو نمبر بندہ تھا اس کی آپ نے ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ پانچ ساتھ ایم پی از کو تو میں ایسے استفادلوا دوں گا تو یہ تو ایک دو نمبر بندہ آپ یعنی اس کا مرتبہ دیکھیں اور اس مرتبے والے بندے کی آپ اسٹیٹمنٹ سنیں کہ پانچ ساتھ بندوں کا میں ایم پی از کا میں ایسے استفادلوا دوں گا اس کو آپ نے بیریے کو بنا دیا بیڑوں کا رکھول یہ دیم شہد کی فضول بات ہے اس زمانے میں بات میر جھو برا ہے کین شاہ آپ کے خیال میں وہ پنجاب سے پانی آ رہا ہے میر اور کین شاہ میں آ رہا ہے بلوستان کے ندین آلو کا پانی اور بھرشوں کا پانی اس کو دین کیا کرے گا آپ کا جو بدین میں وہ جو آپ کی ڈرین ہے وہ الٹی بہ رہی ہیں اب ڈرینیج کے پانی کو آپ کو وہاں کا جو پانی زیادہ جو ڈرینیج کا وہ الٹا بہ رہا ہے آپ اس کو کیا کریں گے اس لیے یہ ساری فضول بات ہے یہ دورنس کا اشو ہے پلیجو صاحب یہ بھی بتائیے گا چونکہ آپ نے مختلف مقامات پر دورہ کیا اور شکایت یہ بھی ہمارے ذرائع بتا رہے کہ منپسند لوگوں کی زمینیں محفوظ کی جا رہی ہیں اس فلیڈ میں بھی اور غریبوں کی زمینوں پر پانی چھوڑا جا رہا ہے انہوں پر شگاف لگائے جا رہے ہیں اور کتنا نقصان ہے سندھ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سرویسز پر ہمیشہ آپ کو شکوا رہتا ہے اس بار بھی ہے دیکھیں ایک بات میں واضح کر دوں یہ سندھ میں جو بطی کے پیچھے بھگایا جاتا ہے سندھیوں کو تباہ کر دیا پنجابیوں نے پشتوں نے معاجروں نے نواز شریف نے عمران خان نے پشتونوں نے ان کی طرف سے کوئی شکایت ہوگی کوئی دس پندرہ بیس فیصد ایسی فیصد سندھ کو سندھیوں نے تباہ کیا ہے اور سندھی حکمران ہے پندرہ سال سے سندھ پہ اس وقت نہ نواز شریف کی حکومت ہے نہ عمران خان کی نہ ایم کیون کی نہ پتانوں کی نہ بھلوچوں کی نہ سرائکیوں کی سندھ پہ اس وقت حکومت سندھیوں کی ہے پندرہ سال سے مسلط اس نے تباہ کیا ہے مورے میڑ گادو اور پھل اور جڑو اور نوشہروں اور سانگھرڑ اور ان کو دبونے والا کوئی پنجابی معاجر پشتون بھلوچ سرائکی نہیں ہے وہ سندھی ہے اس لیے یہ جو سندھ کارڈ بند کارڈ بیچ کے اس کے عفضے میں سندھ کو کرپٹ اور نا اہل اور جاہل رکھنے کا جو منصوبہ ہے اس کی بانی پیپل سپاٹی ہے پیپل سپاٹی نے سندھ کو باغار کا ایک سودا سمجھ کر بیچا ہے ابھی وہ انتظار میں ہے کہ پوری سندھ دوچا ہے اور اس کی حضے میں وہ انداب حصول کریں اور خرب و روپی پلے جو صاحب جو آپ نے یہ پوائنٹ دیا ہے اب آپ سن رہی ہے آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے آپ بیچاؤں گا چند سیکنڈ آپ اگر لائن پر رہے تو رینوما پاکستان فیوڈ میں اجازت چاہ رہا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں اس لئے میں اب اجازت جاتا ہوں آپ کنٹینو کریں بہت شکیہ آیاد لطیف پلیجو صاحب آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا نیم آمان صاحب آپ نے سنا کہ آپ لوگ بانیوں میں سے ہیں جو کہ سندھ کو ترقی نہیں کرنے دے رہے پلیجو صاحب کہہ رہا ہے دیکھیں پاکستان کی جب بات آتی پیلک سے پنجاب یہ بنتا ہے خوبصورت پاکستان یہ بھائی ہمارا ہے پلیجو صاحب سمجھنی سے بالا تر ہے کہ پاکستان ہونے پر اس کو پراؤڈ ہے یہ پاکستانی نہ ہونے پر اس کو اترازات ہے جیسے اس نے آپ پاکستان کی برائییں کی ہیں اور جیسے اگوالستان کی اچھائییں کی ہیں ساتھ میں بنگلہ دیش کی اچھائییں کی ہیں میرے بھائی بات یہ یہ وہی جو ہے وہ اگوالستان ہے جس اگوالستان کو مار مار کے پوری دنیا کی جو فوجیں تھیں بڑا گررک کر دیا اگر چلے جائیں چچینیا بوسینیا جھام پھر اگوالستان ایران اگر آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں تو ان کے پاس بات یہ ہے کہ وہاں حکومتیں تھی نہیں تھی تو ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا آج ہمیں پراؤڈ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ذلفکار علی بھٹو جو ہے وہ ایٹم بم دیکھے گیا آج ہم آنکھیں دکھاتے ہیں امریکہ کو آج ہم جو ہے وہ یونیٹڈ نیشن کی فوجوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں آج ہمارے پاس مزائر ٹیکنولوجی ہے ہمارے پاس نہیں ہے تو قدرتی آفاظ سے لڑنے کی صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے وہ دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے بہتر یہ ہوتا کہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری فوج اچھا کام کر رہی ہے ہماری حکومتیں اچھا کام کر رہی ہیں ہمیں حکومت جو ہے وہ ایک پیچ پہ آنا چاہیے ہمیں مل کے جو ہے قوم کی خدمت کرنی چاہیے نہ کہ اپنے ملک کی بھرائی کر کے دیگر ملکوں کی اچھائی کر کے بات جو یہ انہوں نے کی ڈیم کی بلکس دوہ رائے نہیں ہے دوہزار سترہ کے اندر اکام متعدہ یونیٹڈ نیشن جرمنی کے اندر ایک کانفرنس ہوئی اس میں تمام ممالک کے جو صفیر سے ان کو بلائے گیا اس میں تیہ کیا گیا جو موسمیتی جو تبدیلی ہو رہی ہے جو گلوبل جو ہے ویدر چینج ہو رہا ہے اب دوہزار تیس کے اندر پوری دنیا کے اندر جہاں بارشیں نہیں ہوتی وہ بارشیں ہوں گی اور جہاں بارشیں ہوتی وہ بارشیں نہیں ہوں گی انٹارٹی کا سوکرہ ہے تو اس میں آپ ہم نے چاہیے یہ کہ ہمیں ڈیم توڑ دینے چاہیے ہمیں ڈیموں کی ضرورت نہیں پڑیں گی اب اتنی بارشیں ہوں گی جیسے میں آپ کو مثال دوں جیسے آپ آپ کا برطانیہ ہے برطانیہ کا جو شہر ہے لندن یہاں پہ ڈیم بنانے کے لیے فنڈریزنگ کی جاتی ہے آج بھی بہت سارے اکابرین مختلف پلٹیکل پارٹی سے وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیم اس ملک کی ضرورت ہے دیکھیں میں تو پہلے آپ کو وہ بتا دوں جو دنیا کے تمام ممالک کا ایک فیصلہ ہوا اس فیصلے کے اندر پاکستان کی جو ہمارے دارے ہیں وہ بھی تھے موجود ہماری جو ہے وہ ہماری جو گورنمنٹ وہ بھی موجود تھی اور یہ تیہ ہو گیا کہ دو ہزار تیس تک ڈیم اس لیے توڑ دی جائیں گے جو پانی کا بھا ہوگا جو بارش ہی ہوں گی جتنی ملی میٹر بارش ہی ہوں گی یہ ڈیم برداشت نہیں کر سکیں گے اگر ڈیم کوئی ٹوٹے گا تو لاکھوں لوگوں کا جو ہے وہ نقصان ہوگا ہزاروں لوگوں کا نقصان ہوگا لاکھوں لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں گے نقصان اٹھانا پڑے گا تو دو ہزار تیس میں ڈیم توڑنے کی باتیں کی گئی اور وہاں صرف امریکہ نے مخالفت کی ابھی دو ہزار بیس کی میں جب یوسٹن میں چار سو پینتالیس ملیٹر بارش ہی توڑوں نے بھی اکسپ کیا گیا نی مہمان صاحب ہم اس وقت جوائن کیا ہے آپ نوجوان جنرلس ہیں حسن عباس نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ حسن کیا آپ سن سکتے ہیں حسن عباس آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فلیڈ کو شاید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا شاید صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں جی جی حسن کنڈیڈی کیجئے گا دیکھیں بلکل یہ اس ٹائم پورے ملک کے اندر ایک تشریشناک صورتحال موجود ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں پچھتر سالوں کے اندر کوئی بھی جو ہے ہم نے ڈیولپمنٹ کا کام نہیں دیکھا کوئی پلاننگ نہیں دیکھی نہ ڈیمز کے اوپر کام ہوئے اور اس ٹائم جو خاص طور پر سندھ اور بلوچستان کے اندر تباہ کن حالات ہیں اس کا کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے کہیں پہ بھی جو ہے وہ ہمیں حکومتی ادارے دکھائی نہیں دے رہے خاص طور پر سندھ اور بلوچستان کے اندر جو کام حکومتوں کا کرنے کا ہے صوبائی حکومت کا کرنے کا ہے وہ کام جو ہے ماظرت کے ساتھ پلاہی تنظیمیں کر رہی ہیں پلاہی تنظیموں کی برگز یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر وقت لوگوں کو ہر ایسے ڈیزاسٹر پر کھانا دیتے رہے ہیں ان کے راست کے بندوبست کریں انہیں کپڑے دیتے رہے ہیں یہ تمام تر ذمہ داری ہیں جو ہیں وہ حکومت کی ہیں تمام تر صوبائی حکومتوں میں ایک ویل فیئر منسٹری موجود ہوتی ہے جو کہ کوئی بھی کام کرتی ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہی نہ تو سندھ کے ویل فیئر منسٹر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور نہ ہی بلوچستان کے اور جہاں تک بات رہی تمام تر حکومتوں کی چاہے وہ وفاقی ہوئے یا صوبائی وزیر آلہ ہوئے یا وزیر آزم صرف اور صرف جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ ہیلی کارپٹروں کے ذریعے وہ راشن بیک رہے ہیں فوٹو سیشن کرواتے ہیں جو بھی ایم ای ای ایم پی ایز ہیں ہلکوں کے وہ وہاں پہ جہاں نہیں رہے بڑی بڑی کاریوں میں جا کے جو ہے وہ لوگوں کے متاثرین کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کے اوپر بہترین اور منظم کوئی لائے عمل موجود نہیں ہے جس سے عوام وہ متاثرین کو فیسلیٹیٹ کیا جائے آقاس صور پہ جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان کے اندر جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس میں جو رکل ہونا چاہیے آپ کے سیاسی جماعتوں کا وہ بھی نہیں ہے اس ٹائم اس ملک کے اندر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کا جو حال ہے ایک دوسرے کے اوپر ان حالات میں بھی تنقیدیں کی جا رہی ہیں ان حالات میں بھی سیگہ رہے ہیں یہ وقت ایسا ہے کہ تمام ترسی جماعتوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اپنے عوام کے لیے کو سوچنا چاہیے تقریباً جو ہے وہ تیس لاک کے قریب لوگ متاثر ہوئے ہیں اس سلاب سے صرف سندھ کے اندر اور دیگر پورے پاکستان کے اندر جو ہیں وہ نو ہزار سے زائد جو ہیں وہ جانے اب تک جا چکی ہیں کوئی بھی اس پر پچھنے والا نہیں ہے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے بڑی بڑی مایوس کل صورتحال ہے بہت شکریہ حاصل عباس آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سلسل کو آگے پڑھاتے ہیں اور اس کے لیے میں جوائن کیا ہے آپ فارمر جج بھی ہیں ایڈوکیٹ بھی ہیں اور سماچی رینوما بھی ہیں شاید حسین سمرو صاحب شاید صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو شو میں بہت شکریہ دی شاید آپ بھی مختلف مقامات پر وزٹ کیا آپ مختلف انجیوز کے جہاں پر یہ راشن دیا جا رہا ہے یا جہاں پر فلٹ متاثرین کی ہلپ کی جا رہی ہے وہاں بھی جا رہے ہیں تو شہروں میں بھی وزٹ کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ کوئی ٹیم ہیں تو یہ ہر سال اس علاہ باتا ہے سر تو حکومتوں کو ہم بلیم کرتے ہیں یہ کے پی کے میں بھی وہی صورتحال ہے سندھ میں بھی وہی صورتحال ہے پنجاب میں بھی وہی صورتحال ہے تو اس پورے کا قصوروار کون کیا جب بیم بن رہے تھے کوئی وفاق سے کوئی پلینن نہیں ہے یا کہ صوبائی یہ معاملات ہیں کہ پیپلز پارٹی پر ہی ہم صرف تنقید کریں حسین آجی صاحب سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا دیکھیں دنیا میں دنیا کے مختلف ملکوں میں بارشیں ہوتی ہیں اور دنیا کے کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جہاں برف باری ہوتی ہیں اور تو کیا وہ پانچ دن کی بارش میں یا دس دن کی بارش میں کیا وہ ملک تباہ ہوجاتے ہیں جیسے کہ ہمارا سندھ تباہ ہوا اسپیشری ہمارے سندھ کی بات کریں اور دلستان کی اور کیا وہ ملک آج تک آپ نے سنا ہے کہ کوئی بارشوں سے تباہ ہو گئے دیکھیں ہمارے پاس باتیں تو ہم کو یہ بہت بڑی بڑی کر دے گا اس تائم ہمارے پاس صرف ففتی تھاؤزن لوگ تو صرف کارچی پہنچے ہیں جو کہ صرف اپکشی ہے ففتی تھاؤزن بہت بڑا کاؤنٹ ہے باقی تو لاکھوں کی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم کنیکٹڈ ہیں لاکھوں کی تعداد میں بے گھر لوگ ہو گئے ہیں ہم ان کے ہر چیز ان کی تباہ ہو گئی ہے چھیک ہے میں یہ یقیناً کیونکہ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں چھیک ہے پیپلز پارٹی کو انفرارسٹرکچر ایسا بنانا چاہیے تھا کہ جب بھی بارشیں تیز آئیں یا جب بھی اس طرح کا باہول ہو تو جو سسٹم ہے نا کیونکہ بیسکلی یہ پانی جا کے ارون سی میں لگتا ہے ایسا یہ ڈرینیس سسٹم بھی نہیں ہے ارون سی کو آپ جب رستہ دیں گے آپ کے رستے بنے ہوئے ہوں گے تو وہاں تک پہنچے گے نا آپ نے ایرگیشن میں اپنی تباہی کر دی آپ پتہ نہیں کرپشن میں نیکسٹ لیول کر دی نیکسٹ لیول آپ کم سے کم سے کم سے کم سے سوچتے ہیں کہ جو اس طرح کا یہ تلاب نہیں ہے آپ نے کہا کہ سر تلاب آتا ہے ہر سال یہ وہ نہیں ہے سر یہ بارش ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں شاید 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 آپ آپ کال پہ رہے پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ان کے ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں آپ بھی ان کا آنسر سنیے گا اور جہاں سیٹسفائی نہیں ہو تو آپ کو حق ہے جمہوریت ہے آپ بول سکتے ہیں نہیں آپ لوگوں نے انفرائسٹریکچر پہ توجہ نہیں دی ڈرینیج پہ توجہ نہیں دی سڑکیں ہی نہیں ہیں وہ پانی بارش کا ہے کوئی سہلاب تو نہیں ہے شاید کیا آپ نے بات سنی دیکھیں سجبی تنقید براہ تنقید نہیں تنقید براہ احسلہ ہونی چاہیے اور بارشیں میں نے کہا کہ کہیں ایک سو ساٹھ میلی میٹر بارش ہو پوری دنیا کے اندر کروا آج ہے ایک سو ساٹھ میلی میٹر بارش جو ہمارا خطہ ہے نا جس خطے کے اندر ہم موجود ہیں اس خطے کے اندر ایک سو ساٹھ میلی میٹر بارش سے اوپر اگر ہم کاؤنٹ پر چلے جائیں تو ہم اس کو نگانی آفات میں لے کے جاتے ہیں اس کی ریزن آپ کو وجہ بتاؤں اچھا یہ آفات سر میں آپ کو بتاؤں نگانی آفات میں فلو کلیر کر دوں آپ کو ہوتا یہ آپ کے پاکستان کا جو ڈرینی سسٹم ہے نا سر وہ حد ایک سو ساٹھ میلی میٹر بارش برداشت کر سکتا ہے برطانیہ کا لندن جو شہر ہیں ان کا پچھلے دنوں جب وہ ڈوب رہا تھا جب ان کے جو ریلوے سٹیشن تھے جو ان کے بینگ تھے ان کے جو بازار تھے روٹوں پر ڈیڈے ٹوٹ فانی تھا تو وہاں ان کا ڈرینی سسٹم دو سو اسی میلی میٹر برداشت کر سکتا ہے ریاض جو ان کا شہر ہے سعودی عرب کا حالانکہ وہ بارشیں جب ہوتی ہیں تو ایک تباہی کی تبن بارشی ہوتی ہیں وہاں ان کا سسٹم جو ڈینی سسٹم میں دو سو ساٹھ میلی میٹر بارش برداشت کر سکتا ہے ہمارے پاکستان کا جو ڈینی سسٹم میں وہ ایک سو ساٹھ میلی میٹر بارش برداشت کر سکتا ہے اس سے اوپر بارش برداشت نہیں کر سکتا ہے جیسا میں کراچی کی مثال دوں کراچی جو ہے وہ الازمی سمندر کی جو ستا سے وہ نیشے جب ایک سو ساٹھ میلی میٹر بارش سب مجھے اکینا آپ کے یہاں بڑے اچھے لوگ آتے ہیں اور وہ اچھی ان کے پاس ڈیٹا بھی ہوتی ہے میں صرف ان صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ اس وقت تو ہے نہیں نا کہ ہم بیٹھ کے آج آپ لوگوں کے تنکیت کریں میں یہ بالکل بھی zero percent بھی میں تنکیت نہیں کروں گا کیونکہ یہ وقت ہے مدد کرنے کا مگر میں اتنا سوال کا حد ضرور رکھتا ہوں کہ یہ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ تو وہاں پہنچ پہنچ ہی نہیں پائے پانی ابھی تک جو ہے نا وہ کیونکہ اتنا زیادہ بارش ہو گئی تو وہاں تو پانی پہنچ نہیں پائے میں کہنا ہوں کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے ایریات سے پانی نکالنے کے لے کیا بندوبت کیا وہاں سے جو آپ کی جو بیراث ہے وہاں سے جو پانی کا سسطم ہے جیسے کوئی مہر ڈوب رہا ہے آپ دیکھیں دادو ڈوب رہا ہے آپ دیکھیں کینشا ڈوب گیا آپ نے دیکھا نوشیرو فیروز ڈوب گیا آپ نے چلو بھائی آپ سمندر تک نہیں پہنچا رہے ہیں وہاں سے وہ واپس آ رہے ہیں مگر چھوٹے چھوٹے ایریات سے تو آپ کا کوئی آپ کا سسطم ہونا چاہیے تھا نا کہ جو آپ کا پانی آگے نکل جائے یہاں تو کوئی بے گاؤں کیوں سکھ دیکھیں گاؤں میں ایک پانی آتا ہے وہاں کیوں نہیں آپ نے یہ سسطم مرائے ہوا ہے ایریگیشن میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اقتان یہ تنی جو ہے نا پتہ نہیں کتنے پیسے ہیں سر آپ سسطم نکال کے دیکھیں نا آپ صرف ان کی بجٹ نکال کے دیکھیں کہ ایریگیشن کی کتنی بجٹ ہے بہت جانے بجٹ ہے مگر کئی کام ہی نہیں ہوا ہے سر اگر یہ ہوتا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی دس پناہ دن کی بارشیں جو انہیں اتنی تباہی لے کے آجاتے ہیں کہ پورا سندھ وارہ تباہ ہو گیا سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں بہت در در کے یہ بات کہہ رہا ہوں بہت در در کے بات کہہ رہا ہوں سندھ وارہ تباہ ہو گیا اچھا شاید دوسرین لیکن یہی یہی سندھ کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووڈ دیتے ہیں یہی ان کو ایوانوں میں لاتے ہیں یہ اگر مطلب وہ الیجیبل لوگ نہیں ہیں یا یہ عوام کی فلا میں ناکام ہیں تو وائے عوام ان کو کیوں چوز کرتی ہے ہر بار انہی کو مینڈٹ دیتی ہے انہی کو ووڈ کرتی ہے it means they are satisfied نہیں ساجی صاحب یہ یہ ایک دوسری پر چل جائے گی کیونکہ ہم ابھی اس میں سلاح و ساکسین کے لئے مدد کے لئے یہ پروگرام کر رہے ہیں اگر میں یہ کہوں گا کہ آپ الٹرلیٹ ٹیپ نہیں ہیں کیونکہ سندھ میں اگر پیٹوز پارٹی ہے تو دوسری تنزی میں جو ہے وہ اب لون لیگ جو ہے پی ٹی ایم میں شامل ہے تو لون لیگ کوئی ایکٹیوٹی نہیں کرے گی نا سندھ میں تو اسی طرح پی ٹی ای نے یہ تو پی ٹی ای کو کہوں گا کہ پیسے پانس سال میں انہوں نے کوئی سندھ میں ایکٹیوٹی نہیں کی اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا ہے کہ یہ محبتِ علی ایک ہوتا ہے بغدِ ماویا تو بیسیکلی یہ کو جو ہے نا ان کی محبت میں ان کو ووٹ نہیں مل رہے ہیں جن سے پیپوز پارٹی کو ووٹ اس وجہ میں نہیں ملنے ہے کہ بھائی انہوں نے بہت کام کیا ان کی کارگرزگی ہے سندھ میں ان کو ووٹ تو اس لیے میں لائے کہ کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے کہ اگر پیپوز پارٹی کو نہ دے تو پھر کس کو دے تو کوئی ایسی تنظیم آئے گی یا کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم بنے گا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ کارگرزگی کی جساب سے تو پیپوز پارٹی میں کچھ نہیں کیا پیپوز پارٹی سار ابھی بھی تو فنڈ دے رہی ہے نا پچیس پچیس ہزار بھی دے رہی ہے آگے جن کے انتقال کر رہے ہیں یہ آپ فنڈ کیا یہ جو اپنی تنفہ دے رہے ہیں یا فنڈ جو ہیں وہ کوئی اپنے کوئی بنگلہ بیٹھ کے دے رہا ہے یا کوئی کہاں سے فنڈ سارا ہے سر یہ تو حکومتیں ہمارے پاس ٹوٹلی کتنی آہ آہ امداد ملی ہے آپ دیکھیں کل آہ آہ لاول بھٹو صاحب نے اپنا ٹویٹ کیا ہے کہ ایک ٹرلین سے زیادہ ان کو امداد ملی ہے اور اس کے علاوہ دو دن پہلے عمران خان نے کہا کل آہ کیا تو ان کور کوئی ایک بلین جو نا ہی گھنٹے میں انداد مل گئی تو یہ سر یہ امداد کے پیشے ملے گے نا یہ کیا یہ امران خان ہو یا بلاول صاحب ہو یا نون لیگ ہو نون لیگ تھی جاتی عمرہ بیٹھ کے یہ دے رہے ہیں بلاول صاحب بلاول ہاؤنس بیٹھ کے دے رہے ہیں جو امران خان دیں گے تو یہ کہ اپنا اسلام آہ آہ اسلام آہ بارد والا گھر بیٹھ کے دیں گے سر یہ حکومتیں دیں نہیں نا پیسے وہ تو ان کا حق ہے ان کا فرض ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ماہر قانون شاہد اسے انسو عمرو صاحب ہمارے صاحب موجود ہے نئی معوان صاحب آ پچیس ہزار روپے بھی عوام کہہ رہی ہے کہ یہ تو ہمارے ہی ہیں لیکن اب پچاس ہزار شاہد صاحب کہہ رہے ہیں لوگ آ چکے ہیں کراچی میں لاکھوں شاہد آ جائیں کہاں سیٹل کریں گے کیسے ان کو اکوموڈیٹ کریں گے ابھی تو ہمارے ساتھ یہاں ایک جو اس وقت معاملہ کریڈ ہے وہ اس طریقے سے کہ ہم ہم اس وقت بلوچستان کو بھی ہم فیض کر رہے ہیں سن تو اپنی جگہ ہے ہی ہے لیکن بلوچستان سے بھی ایک خاصی تعداد بڑی تعداد لوگ مائیگرائٹ کر کےbi Chara God2 آ رہے ہیں ہ ہ ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں پر ریاست جو ہے وہ امیر ہوتی ہے کہیں عوام غریب ہوتی ہے کہ عوام امیر ہوتی ہے ریاست غریب ہوتی ابھی نیبر ملک انڈیا کی بات کروں تو وہاں عوام جو ہے وہاں کی غریب ہے وہاں کی ریاست امیر ہے پاکستان کی بات کروں تو یہاں کی جو عوام میں وہ امیر ہے ریاست ہماری جو ہے وہ غریب ہے اب جتنا بجٹ ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ایم پی اپنے جیب سے دے رہے ہیں تنکھائیں دے رہے ہیں بالکل دے رہے ہیں ہمارے جب یہ جب یہ بارشی ہوئی تو جب یہ نگانی آفات جو کریٹ ہو گئی کہاں جی اب کلیر ہے نگانی آفات سب سے پہلے سی ایم سن نے کہا کہ میں ایک ماہ کی تنکھا تمام ایم پی اے تمام ایم اے ہمارے جو مشیر ہیں ہمارے جو ایڈوائزر ہیں وہاں نے خصوصی ہیں تمام وہ جتنے بھی ہیں وہ ایک ایک ماہ کی تنکھا ہیں فنڈ ریف کے اندر ہم ٹرانسفر کریں گے اور جو سترہ گریٹ کے جو آفیسر ہیں جو سن گورنمنٹ کے محتیت کام کرتے ہیں تمام اداروں کے وہ سترہ گریٹ کے آفیسر بھی دیں گے اور نیچے جو ہے وہ اپنا دو پرسنٹ چار پرسنٹ وہ ڈیڈک کریں گے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم پہلا ہمارا جو ایڈیکٹیف ہے نا وہ کسی طریقے سے انسانی جانوں کو ریکاور کرنا ہے ریسکیو کرنا ہے ہم بعد میں چیزوں کو جو ہے وہ کلکولیٹ کریں گے دیکھیں ہم جو سندھ کے اندر ہم بالکل اس میں دو رائنی ہے ہم اس وقت ماشاءاللہ سے نمائنگی ہمارا موجود ہے لیکن ہمیں اسے تین سالوں کے اندر غب و غصے کا بھی آپ کو علم ہوگا اور ویڈیو کے آپ کے آنکھوں سے نظروں سے گزری ہوگی سپیکر دورانی صاحب کو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں آئیں اور آپ ہاتھ خالی آگئے آپ کچھ لے کر ہی آتے تو عوام نے کہا بھائی آپ لوگ نہیں چاہیے ماف کر دیں آپ جائیں ہاں سے وہ ویڈیو آپ نے دیکھی دیکھیں اس میں ہماری جو کمیٹیاں منائی گئی تھی جس میں تمام ایم پی ایس تھے ان کو ککے دیا کسی ایک ایم پی کو جو ہے وہ جو ہے وہ بتا دیا کہ آپ نشور و فروس کو آپ ٹیک آور کریں گے اور نشور و فروس کی دیکھ رہے ہیں اس کو جی ہاں کسی کو کہا لڑکانا کی آپ کریں گے کسی کو کہا کہ آپ میر پرخواست کریں گے تو یہ ذمہ داری ہمار دے گئی ہیں اب لازمی سی بات ہے بات یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری قیادت بھی نکلی ہوئی ہے ہمارے کارکنان بھی نکلے ہوئے ہمارے نقصان کو ہم ریکاور کریں ریسکیو کریں اس کے بعد جو اصل مالی جو نقصان ہوا ہے جس میں لوگوں کے مال مویسنی ہو گیا ہے زیادہ کا نقصان پورے ملک کو تکمینہ لگایا سر ابھی تک یہ کلکولیشن ہے لیکن یہ کلکولیشن بڑے گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پانی جو کی پی کی طرف سے آ رہا ہے جو ریلوں کی شکل ریلی کی شکل میں آ رہا ہے ریلوں کی شکل میں سوری جو آ رہا ہے لازمی سی بات ہے وہ بھی一次 جو ہے وہ کوشش کر رہے کہ ان کو کوئی مزید تکلیف نہیں اٹھانی پڑے پھر بات یہ کہ وہاں ابھی سندھ کے اندر ہم نے تین سالوں کے اندر تین چیزیں فیس کی ہیں پچھلے آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے بھی نوے سال کا بارشوں کو ریکارڈ ٹوٹا پچھلے سال ٹیڈی دل جب ٹیڈی دل کے اندر ہمارے کسان ہمارے ہاریوں کو جو نقصان ہوا اس میں اربعہ روپے کا نقصان جو ہے وہ سندھ حکومت نے فیس کیا اور ان کو ہر طریقے سے ہاریوں کو جو ہے وہ فیسلیٹ کیا اب یہ تیسرا جو ہے وہ نقصان کی بات کروں جو کرونا وارس تھا ہم کرونا وارس سے نکلے نہیں تھے ابھی بار ہم جو ہے وہ عالمی وبا سے نکلے نہیں تھے یہ ایک لاندگانی آفات بھی ہے لیکن ہم جو ہے وہ باعثیت میں ہم کی بات کروں ہمیں باعثیت قوم بننے کی ضرورت ہے جو اس وقت ویلفر ادارے ہیں جو ریجسٹر ادارے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے میں انجیوز جو کھڑی ہوئی ہیں یہ ریجسٹر انجیوز ہیں ہم ان کو بھی جو ہے وہ ہر طریقے سے ان کو فیسلیٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر جاں چاہیے ان کو ڈاکٹر دے رہے ہیں ان کو میڈیسن جاں چاہیے میڈیسن دے رہے ہیں جاں ان کو پیرامیڈیکل سٹاف چاہیے نرسس چاہیے ہم کو وہ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اس آفت میں اس مشکل وقت میں آپ سابق وزیراعظم عمران خان کو بھی دعوت دے ابھی تک کوئی دعوت نہیں بلکہ کہ آج آپ کے وزیراعظم شہبہ صاحب نے کڑی تنقید کیے ان پر دیکھیں ہمارے جو صاحب کا وزیراعظم عمران خان صاحب تھے نا میں آپ کو بتاؤں جب بھی کوئی آلف وزیراعظم لیتا ہے تو وہ کوشش اس کی رہتی ہے کہ دوسرے دن آ کے ایک مزار قائد پہ حاضری دے جائیں یہ ہمارا وہ وزیراعظم تھا جو ما شاء اللہ چھتیس دن بعد تو خالی حاضری دینے کے لیے آیا تھا بلوچستان کے اندر جب وہاں جو ہے وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی تو اس نے کہا مجھے بلیک مل نہ کرو اس کی بات یہ کہ سارا جو کام ہوتا ہے نا بات یہ کہ لیٹر احساس کا نام ہوتا ہے اس کو خود احساس ہونا چاہیے جب چھے لوگ دریا کے کنارے دریا کے سینٹر میں فسے ہوئے جو چیخو پکار پانچ گھنٹے تک چیختے رہے اور سوشل میڈیا آپ کا الیکٹرونک میڈیا چیختا رہا لیکن ان کو ایک ہلیکپٹر کو جو ہے وہ بھیجنا ان کو گوارہ نہیں گزرا کے وہ ہلیکپٹر بھیجائیں بات ہے جو ہے وہ احساس کی کہ احساس کرنا چاہیے اس وقت ان کے جلسے بھی ہو رہے ہیں ان کی رینیاں بھی ہو رہی ہیں لیکن احساس نہیں ہے اس وقت ان کو فکر ہے اپنی سیٹ کی ان کو فکر ہے سیاست کی وہ کہہ رہے ہیں مزید خطرناک ہو گیا ہوں میں اور مزید ہونے جا رہا ہوں خطرناک وہ خطرناک بات پتا ہے کیا وہ خطرناک کیسے ہو گیا میں آپ کو کلیر کروں انہوں نے کہا نا کہ ہم جو ہے وہ بارودی سرنگیں بچھا کے چلے گئے ہیں اور یہ خطرناک اس سے کیا خطرناک ہونا ہے لیکن اس وقت ہمیں سیاست کی ضرورت نہیں ہے عمران خان سمجھتا ہے کہ ایک اچھا لیڈر ہے ایک قومی لیڈر ہے تو آئے یہ سن جو صوبہ ہے یہ بھی اسی کا ہے بلچستان جو صوبہ ہے صوبہ سن میں بلچستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں اگر محبت کرتے ہیں بلکل ایسے ٹیم پر تو یہ آپ کو بلکل صاحب نظر آئیں گے اور یہ تو میں نے کہا نا کہ اس وقت سیاست کی ضرورت نہیں ہے جیسے پہلے کراچی کے ایک ہلکے سے جیت چکی ہے پاکستان تیری کے انصاف دیکھیں ان کا نیرٹیو جیت رہا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے نہیں دیکھیں اصل بات یہ کہ جو چیزیں سنے بیش دیئے نا اس پاکستان کے اندر مدینے کی ریاست اس کو پتا ہے کہ یہ قوم جو ہے نا مدینے کی ریاست کا نعرہ لگاؤ تو یہاں دین اسلام جو ہے وہ ان کے پیشے لگ پڑتے ہیں اب مدینے کی ریاست کے بعد اس نے کہہ دیا کہ جو ہے نوٹ ایبسلوٹلی نوٹ امریکہ جو ہے وہ ویزا دے تو پوری قوم چلی جائے لیکن نہ دے تو امریکہ کو سارے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے جو لوازمات یہاں سے نکلتے ہیں جو یہاں سے جو ہے عوام ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوا ہے امریکہ خلاف اب اس نے کہہ دیا ایبسلوٹلی نوٹ عوام کو اس نے یہ بھی منجن بیج دیا پھر ساتھ کے اندر آپ کو بتاؤں کہ اگنس جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو کھڑا ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہی بھی آپ کو بتا اس کو وورڈ ونگ بڑھتا ہی اس ملک کے اندر پرو اسٹیبلشمنٹ میں آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے پرو اسٹیبلشمنٹ میں نون لیک تھی تو تیرہ جو ہے زمی الیکشنوں کے اندر جیت ہوئی اب اگنس اسٹیبلشمنٹ اگر ہم آٹھیں تو آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کا جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو گراف اوپر گیا ہے تو تین چیزیں اس نے اس ملک کے اندر بیج دی ہیں لیکن پاکستان پیپس پارٹی یہاں نہ دین بیجتی ہے نہ اسلام بیجتی ہے نہ مدینے کی ریاست کی بات کرتی ہے نہ بات یہ کہ جو ریاست بنی ہوئے یہی ہمارے لیے ریاست مارے ریاست روٹی کپڑا اور مکان ستر سے نعرہ لگا رہے ہیں آج یہ نعرہ لگاتے ہوئے بھی آپ کو پچاس سال سے بھی زیادہ ہونے کو آ رہے ہیں لیکن آج بھی سندھ کی عوام کو نہ روٹی ملی نہ کپڑا ملا نہ بکان ملا دوہزار دس گیرہ کے سحلاب میں بھی آپ لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو پکے گھر بنا کے دیں گے آج پھر یہ کہا جا رہا ہے ہم آپ کو پکے گھر بنا کے دیں گے پوری دنیا سے اربو روپے کی گرانٹ آ رہی ہے آپ کو امداد دی جا رہی ہے تو یہ پکے گھر سر کتنے میں بنتے ہیں اور کیوں نہیں بن رہے دیکھیں یہ والے تو گھریں ہی ایک کرو اور پچاس لاکھ مکانات جو ہے وہ والے تو یہ ہم نے کوئی ایگریمنٹ کی ہیں نہ تو ہم نے بیٹھ کے کوئی ایسے جو ہے وہ سپیچز کی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ بات یہ کہ روٹی کپڑا مکان ہمارا منشور بھی ہے ہمارا نعرہ بھی اور اس نعرے پر آج بھی ہم قائم ہیں آج میرے ساتھ آپ کیمرہ اٹھائیں آپ چلے جائیں ایسی ویڈی آپ چلے جائیں آپ کائیو سپتال ہمارے ساتھ جائیں جنا کے اندر جائیں آپ کو تمام صوبے سے جو ہے نا وہ یہاں لوگ اپنے علاجات کرانے کے لیے آتے ہیں آج کیپی کے ساتھ اکر کوئی آتا ہے نا یہاں چاہے ہوتل پر چاہے پراتا بیچنے کے لیے ہے چاہے وہ یہاں کارپیٹ کی دکان جو ہے وہ ڈالنے کے لیے ہے چاہے وہ ٹرانسپارٹر ہو چاہے وہ نسوار بیچنے آلا چاہے مومفلی پیچنے والا اس سندھ ماں دھرتی اس کراچی کا روک کرتے ہیں سر یہ کیپیٹل ہے کراچی ہم روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں روٹی کپڑا مکان بھی دیتے ہیں آج بلوچستان سے آنے والے لوگ اس کراچی کا روک کرتے ہیں پنجاب کو ہی نہیں جاتا نہ سندھ میں سے کوئی اٹھ کے پنجاب کمانے کے لیے جاتا ہے آج بلوچستان سے کے پی کے سے آج جو ہے وہ پنجاب سے آج بھی آپ جائیں تو ڈیروں لوگوں کی تعداد ہے ہزاروں لوگوں کی تعداد ہے جو پنجاب سے یہاں مالشیوں سے لے کر سر خان سامو تک اللہ کا شکر ہے اس کراچی ماں دھرتی کا روک کرتے ہیں یہ ہمارا منشور تھا اور آج بھی روٹی کپڑا مکان دے رہے لیکن ہمارے سندھ سے کوئی نہیں اٹھ کے جا کے پنجاب میں وہاں کوئی جا کے جو ہے وہ پان کی دکان کھولتا ہے یا ہوتل کھولتا ہے ہمارا منشور ہے ہم کھڑے ہیں اپنے منشور کے اوپر لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں آپ کو تمام جتنے ہمارے جو ادارے ہیں چاہے وہ سیول سوسائٹیس کے لوگ ہیں چاہے وہ اس وقت جو ہے وہ ویل فیر ٹرسٹڈ ہیں یا انجیوز ہیں اس وقت باعثیت آپ کی اور ہماری جو ہے وہ ایک کراچی شیعت آپ کو پتا ہے کہ یہ کھپ ہے کراچی نے ہمیشہ چاہے زلزلیں ہوں چاہے نگانی آفات کراچی کھڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ کراچی پھر کھڑا ہو گیا آج کراچی پھر اسٹینڈ لے گیا ہے میں کل بھی دکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ سراب گوڑ سے لے کر بیری اٹھون تھا ٹرکوں کے ایک ہمار تھا یہ الحمدللہ یہ کراچی کو یہ سندھ درتی کو یہ اللہ پاک کی طرف سے غیر سے جو ہے وہ سمجھنے کے سپورٹ ہے یہاں گنی پرور لوگوں کا شہر ہے الحمدللہ جی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے پروتگار کا کہ یہاں چاہے وہ منی تاجر ہو چاہے انڈسٹریل ہو چاہے وہ ریل اسٹیٹ سے کاروبار سے تعلق رکھنے والا ہو چاہے وہ ٹرانسپورٹر ہو چاہے وہ جو ہے وہ گاڑی شورن گاڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ہو اللہ کا شکر ہے اس کراچی شہر نے بڑا کچھ ہے وہ سا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کراچی کے ساتھ جو ماہیں جو ستیلی ماہیں جو سلوک رکھتی ہیں وہ صاحب کا حکومت وزیر آزم عمران خان نے کیا حالانکہ کراچی سے ایک کیس ایمینوں میں سے چودہ ایمین اس کراچی نے اس کے عمران خان کو دیئے چالیس ایمپیوں میں سے اس کو اٹھائیس تیس ایمپیے دیئے وزیر آزم کراچی سے دیا جو ہے وہ پریزیڈنٹ کراچی سے دیا لیکن کراچی کو کہہ دیئے ایک سو باسوٹ روپے جو کے نام ہمیں ملے یارہ سو روپے وہ ہمیں نہیں ملے پھر یہاں آکے سٹیل میل کے لوگوں کو دس ہزار لوگوں کو بیروزگار اس شخص نے کیا یہاں کے ہمارے جزیروں پر آکے حملہ کیا جزیرے کنٹرول کرنے کی حرکت کرنے کی کوشش کی یہاں ہمارے چلتے اسپتال کبھی ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہمیں دے دو کبھی انہوں نہیں کہا ہمیں نہیں کہا کہ ہمیں پیرا سٹرمول جو ہے وہ گولی دے دو ہمارے جو بہترین اسپتال تھے ہمارے جنہ اسپتال کارڈیو وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک مشین جو انہوں نے لگائی بھی تھی وہ ایک مشین کے تھوہ ایک لیٹر جاری کرتے تھے صدارتی آڈینس کے تھوہ وہ کنٹرول کر لیا کہ اسپتالوں پہ کبھی آتے پی آئی اے جو ہیڈ آفیس کراچی میں اٹھا کے اسلام واد لے جانے کی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ ستیلی ماں والا جو رویس کراچی کے ساتھ رکھا آج کراچی والے آج پوچھے کہ آنے والے ہیں جو الیکشن ہوں گے وہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کراچی کے ساتھ آپ نے کیا کیا کراچی نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا لیکن اب کراچی والے بہت شہور ہیں کراچی والے سمجھ دار ہیں جو ووٹ جس کے بعد ٹو فورٹی فائیب کے ابھی آپ نے بات کی یہ جیت گئے تو آپ کو بتاؤں کہ صاحب کا جو ان کے الیکشن تھے وہ ایک سٹھ ہزار آٹھ سو سے ان کا گراف ستائیس ہزار پہ پہ آ گیا اور ستائیس ہزار جو ان کا گراف آ ہے سوریہ تیال ان کے ساتھ یہ بنیئے کہ دو یوسیاں ہی آ رہے ہیں اپنی آٹھ یوسیاں کے اندر سے اور سوریہ تیال ان کے ساتھ یہ بنیئے یہ جو ووٹ ان کو پڑھا یہ سمپتی کا ووٹ کلاتا ہے لازمہ آمیر لیاقت کا جو ووٹ تھا وہ صاحب دیت کا یا سمپتی کا جو ووٹ ہوتا وہ پڑھتا ہے اور یہ ووٹ اس کو پڑھ گیا ہے جو پڑھنا تھا پڑھ گیا لیکن اب جو آلی ہے جو ملیر آپ کا ملیر آپ کا کلہ رہا ہے اب اینے دو سو سنتیس اور وہاں سے عمران خان کینڈیڈیٹ کتنے پور امید ہیں دیکھیں نا ابھی آپ اور ہمیں دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے انہوں نے اس ملک کے اندر یہ کہتے ہیں نا بارودی سرنگیں بچھا کے گئے یہ بھی ایک بارودی سرنگیں جیسے اس نے کہا کہ میں نو جگہ سے پاکستان سے الیکشن لڑوں گا اس سے پوچھے بنی گالا بیچ کے اس حکومت پاکستان کو پیسے دے گا ایک الیکشن کمیشن جو ایک الیکشن انہیں کا کرانے کے اندر سر کروڑ روپے کا اس کو انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے اب نو جگہ سے ہم تو کہتے ہیں بات یہ پچاس دیگہ سے جیت جائے بات یہ کہ اگر نو جگہ سے جیتا ہے تو سیٹ کتنی رکھے گا ایک سیٹ رکھے گا آٹھ سیٹوں کا جو لقصان ہوگا جو ازال ہوگا یہ قوم ودن برداشت کر رہی کہ اس ہے ناہل آدمی کا ایسے آدمی کا جو اس ملک پہ مسلط رہا آٹھ جگہوں پر جب سیٹیں خالی ہوں گی پھر الیکشن ہوں گے پھر وہاں الیکشن ہوں گے تو یہاں یہی تو اس ملک کے ساتھ علمی آئی ہے یہ کہ میں نے کہا نا تین چیزیں عمران خان نے بیج دی اس قوم کو لیکن اب بکے کا کچھ بھی نہیں جو بندینے کی ریاست اسٹیبلشمنٹ ایبسولوٹی نوٹ امریکہ جو بیجنا تھا بیج دی اس نے مزید اسی سیاست کی پاکستان کے اندر ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اسی امید کے ساتھ کے اس ناگہنی آفات میں بھی ہم سیاست سے گریز کریں اور عوامی خدمت پر یقین رکھیں مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ